اسلام علیکم and hello to all students Today جو ہم topic study کرنے جا رہے ہیں وہ ہے metamorphosis اگر ہم metamorphosis کے word کی اوپر گول کریں تو metا کا مطلب ہوتا ہے change morph کہتے ہیں form کو شکل کو اور sis کہتے ہیں condition کو تو اس طریقے سے metamorphosis ایک ایسی state ہے ایک ایسی condition ہے جس میں کوئی جاندار مختلف حالتوں سے گزرنے کے بعد اپنی forms کو تبدیل کرتے ہوئے ایک نئی جاندار میں تبدیل ہوتا ہے metamorphosis جو ہے یہ کچھ amphibians میں اس کے ساتھ ساتھ insects میں observe کیا گیا ہے جس میں جاندار during development development کے دوران مختلف stages سے گزرتے ہیں اور اپنی development کو complete کرتے ہیں تو آئیے اس کی types کو اور اس کے process کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو type آج ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے a metabolas اب یہاں پر جو a ہے اس کا مطلب ہے without metabolas کہتے ہیں change کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو insects ہیں animals ہیں وہ بغیر کسی change کے ایک نئے جاندار میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی جو best example ہے وہ ہے silverfish silverfish جو ہے یہ fish نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا insect ہے جب وہ egg لے کرتا ہے تو egg میں سے جو جاندار پیدا ہوتا ہے وہ اپنے والدین جیسا ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی بنیادی طور پر زیادہ changes موجود نہیں ہوتی جو کہ developmental process کے دوران ہوں اس لیے اس کی کیونکہ جو adult ہوتا ہے وہ بھی wingless ہوتا ہے اور جو اس کا egg میں سے نکلنے والا larva ہے وہ بھی wingless ہوتا ہے اور کوئی زیادہ اس developmental changes نہیں ہوتی اس لیے ایسی metamorphosis کو ہم a metabolis metamorphosis کا نام دیتے ہیں دوسری جو اس میں ٹائپ ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے paro metabolis metamorphosis paro metabolis metamorphosis اب paro کا مطلب ہوتا ہے small metabolis کہتے ہیں change کو اس میں جو جاندار ہے وہ تھوڑی سی تبدیلیاں لے جاتا ہے اور اس کے بعد adult میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ جو process ہے یا ٹائپ ہے metamorphosis کی یہ observe کی گئی ہے grasshopper میں cockroaches میں اور milkweed bug میں تو میں نے اس کا ایک life cycle بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ draw کیا ہوا ہے یہ ایک adult milkweed bug ہے یا آپ اس میں cockroach کی example بھی add کر سکتے ہیں تو milkweed bug جو ہے اس کی جو female ہے وہ eggs لے کرتی ہے جیسا کہ آپ diagram میں دیکھ رہے ہیں eggs جو ہیں وہ hatch کرتے ہیں اور hatching کے دوران ان میں سے چھوٹے چھوٹے larva جو ہیں larva جو ہیں larva جو ہیں وہ emerge ہو جاتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ larva جو ہے یہ اپنا size increase کرتا ہے اور اسے ہم molting nif کا نام دے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو nif ہوتا ہے یہ اپنے والدین جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باقی کچھ structure جیسے reproductive organs ہوتے ہیں اور wings وغیرہ ہیں وہ نہیں ہوتے یہ molting میں سے گزرتا ہے یعنی molt کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نف میں تبدیل ہو جاتا ہے نف جو ہے just like adult ہوتا ہے accept کہ اس کے reproductive organs اور wings نہیں ہوتے اس کے بعد یہ نف جو ہے یہ اپنے size میں increase ہو جاتا ہے اور later on جو ہے یہ adult animal میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ جو metamorphosis کی type ہے اسے incomplete metamorphosis بھی بولا جاتا ہے اور یہ cockroaches میں اور milkweed bug کے اندر جو ہے observe کی گئی ہے اس میں egg میں سے nif نکلتا ہے جو کہ adult جیسا ہوتا ہے اور nif جو ہے وہ after formation of wings and reproductive organs جو ہے وہ adult میں تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح سے دو types جو ہیں وہ ہو گی تیسری type جو ہے اسے ہم کہتے ہیں hemi metabolis metamorphosis کچھ zoologist اس کو کرتے ہیں ایسے insects کے لیے جو پانی میں رہتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو adult ہوتا ہے اس کے gills نہیں ہوتے اور جبکہ جو اس کا larva ہوتا ہے larva ہوتا ہے اس کے gills ہوتے ہیں اور اس کا جو larva ہوتا ہے وہ عام طور پر پانی میں رہتا ہے اس لیے special type of metamorphosis کو ہم hemi metabolis metamorphosis کہتے ہیں hemi کا مطلب ہوتا ہے half metabolis کہتے ہیں change کو اس میں عام طور پر mayflies ہیں dragonflies ہیں یہ عام طور پر اس طریقے کی metamorphosis کرتی ہیں اور اس کے جو larvae ہیں انہیں ہم nigh ads کہتے ہیں جو کہ water nif کہلاتے ہیں سب سے آخر پر جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے holo metabolas metamorphosis holo کا مطلب ہوتا ہے hole metabolas کہتے ہیں change کو اس میں جو animal ہوتا ہے وہ اپنی تمام complete developmental stages میں سے گزرتا ہے اور اس کے بعد adult میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ جو developmental changes ہوتی ہیں سب سے پہلے egg ہے پھر اس کے بعد larva ہے اس کے بعد pupa ہے اور اس کے بعد adult ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں ایک drasophila milanogaster کی جو کہ ایک fruit fly ہے یہ اس کی male ہے یہ اس کی female ہے after reproduction جو ہے وہ egg پیدا کرتے ہیں egg جو ہے ان میں سے larva نکل آتا ہے larva جو ہے تھوڑا سا size increase ہوتا ہے اور پھر again larva جو ہے وہ اپنے full size پر پہنچ جاتا ہے یہ larva جو ہے یہ کھاتا ہے پیتا ہے اور اس کے بعد ایک motionless pupa میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کچھ animals اس kingdom میں animal kingdom میں ایسے ہیں جو pupa کے ارد گرد ایک طرح کا cocoon بنا لیتے ہیں جسے chrysalis یا puparium بولا جاتا ہے اس chrysalis یا puparium کے اندر یہ اپنے اندر ایک طرح کی dormant life گزارتے ہیں لیکن وہ dormant نہیں ہوتی بلکہ metabolically بہت active ہوتی ہے جس میں جاندار بہت ساری abrupt changes میں سے گزرتا ہے اور ایک larva سے ایک adult میں تبدیل ہوتا ہے اس کی example جو ہے وہ butterflies بھی ہیں butterflies بھی ہیں butterflies جو ہیں وہ عام طور پر chrysalis cocoon بناتی ہیں جبکہ flies جو ہیں وہ عام طور پر puparium بناتی ہیں اسی طریقے سے different animals کے اندر تھوڑا سا trend different ہوتا ہے اگر ہم سلک ورم کی بات کریں تو اس کا جو pupa ہوتا ہے اس کا جو chrysalis ہوتا ہے اس کے پر سے silk جو ہے جو کہ ایک fibrous protein ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے تو یہ جو pupa ہے یہ پھر adult change ہو کر adult میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو complete یا hollow metabolous metamorphosis جو ہے وہ بولا جاتا ہے جس میں اگ جو ہے وہ larva میں larva جو ہے وہ pupa میں اور pupa جو ہے وہ پھر adult میں تبدیل ہو جاتا ہے اس طریقے سے آج ہم نے metamorphosis اور اس کی types کو discuss کیا ہے i hope یہ clear ہو گیا ہوگا see you in the next lecture اللہ حافظ